اگر بڑھیں آپ کو بتائیں کہ بحیرہ عرب میں ایک اور سمندری توفان بننے لگا ہے انڈیا میں کے مطابق موجودہ سسٹم ساحلی توفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے یہ سسٹم فی الحال بھارت کے لکشت دیب وادی کے قریب ہے ممکنہ طور پر اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے نمائندہ پبلک نیوز اکرا آوان نے محکمہ موسمیات کے میٹرولوجسٹ انجم نزیر سے گفتگو کی ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں جی بالکل سمندری سائیکلونک توفان اسنا کے بعد انڈیا میں کی جانب سے بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساحلی پٹی سے ایک اور سمندری توفان جو ہے وہ ٹکرانے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موسمیاتی ماہرین انجم نزیر صاحب موجود ہیں مونسون کے بعد جو ہمارا پوسٹ مونسون سیزن یا ٹرانزیشن سیزن ہوتا ہے جس میں اکتوبر اور نومبر کے وسط اور تین ہفتوں تک جو ہے وہ پوسٹ مونسون سیزن ہوتا ہے جس میں سمندری توفان بہر عرب میں بنتے ہیں کرنٹ موسمیاتی جو اٹموسفرک سیچویشنز ہیں ان کے مطابق جو یہ علاقہ ہے لکشہ دیپ جو انڈیا کی تقریبا سادرن جو انڈیا کی ٹپ ہے اس کے ویسٹ میں لکشہ دیپ کا ایریا ہے یہاں پر اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے کل میں ایک لو پریشن ایریا ڈیولپ ہو سکتا ہے تاہم اس وقت ابھی کوئی بھی سیچویشن اویلیبل نہیں ہے ہمارے ساتھ موسمیاتی ماہرین انجم نجیر صاحب موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی وادی میں جو ہے وہ ایک سمندری توفان جو ہے وہ بننے کے ممکنہ چانسز ہو سکتے ہیں ابھی تک لو پریشن ایریا جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے جب تک لو پریشن ایریا ڈیولپ نہیں ہو سکتا توفان کے حوالے سے کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے سمندری سائیکلونک توفان اسنا کے بعد انڈیا میں کی جانب سے بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساحلی پٹی سے ایک اور سمندری توفان جو ہے وہ ٹکرانے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موسمیاتی ماہرین انجم نجیر صاحب موجود ہیں مونسون کے بعد جو ہمارا پوسٹ مونسون سیزن یا ٹرانزیشن سیزن ہوتا ہے جس میں اکتوبر اور نومبر کے وست اور تین ہفتوں تک جو ہے وہ پوسٹ مونسون سیزن ہوتا ہے جس میں سمندری توفان بہر عرب میں بنتے ہیں کرنٹ موسمیاتی جو اٹموسفرک سیچویشنز ہیں ان کے مطابق جو یہ علاقہ ہے لکشہ دیپ جو انڈیا کی تقریباً سدرن جو انڈیا کی ٹپ ہے اس کے ویسٹ میں لکشہ دیپ کا ایریا ہے یہاں پر اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے کل میں ایک لو پریشن ایریا ڈیولپ ہو سکتا ہے تاہم اس وقت ابھی کوئی بھی سیچویشن اویلیبل نہیں ہے ہمارے ساتھ موسمیاتی ماہرین انجم نجیر صاحب موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی وادی میں جو ہے وہ ایک سمندری توفان جو ہے وہ بننے کے ممکنہ چانسز ہو سکتے ہیں ابھی تک لو پریشن ایریا جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے جب تک لو پریشن ایریا ڈیولپ نہیں ہو سکتا توفان کے حوالے سے کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے